اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تمام مسلمانوں کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہود و نصارہ کے چکمے میں آ گیا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا خطاب کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کو کہ اگر آپ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مان لی تو آپ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے لیکن سنانا ہم سب کو ہے پوری امت کو ہے یہودیت تو نسلی مذہب ہے یہودیوں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یہودی ہوتا ہے وہ کسی اور کو یہودی نہیں بناتے ہاں عیسائی پوری دنیا میں اپنی مشینری کا جال فینائے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو لالچ دے کر عیسائی بناتے ہیں یہودی تو محض مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہو جائیں مسلمان بظاہر رہیں لیکن حقیقت میں اسلام پر عمل نہ کریں یہ ان کی خواہش ہے کہ مسلمان تباہ ہو جائیں دیگر رسوم و رواج میں فس کر فیشن میں فس کر تباہ ہو جائیں اپنے اسلام پر عمل کر کے کامیاب نہ ہونے پائیں اور عیسائی چاہتے ہیں کہ مسلمان عیسائی بن جائیں اور اگر یہ بات مان لی جائے جو کہ ناممکن ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے مان لی جائے کہ اگر آپ بھی ان یہود و عیسائیوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے بعد اللہ جائے اس علم کے آ جانے کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا ہے یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات کا علم مالک من اللہ میں ولی و لا نصیر تو آپ کو بھی اللہ سے بچانے کے لئے کوئی حمایتی نہ ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا جو اسلام سے فر جائے تو اس کی سزا اسلامی حکومت میں قتل ہے اور آخرت میں جہنم کا جیل کھانا نبی اکرم علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے سنانا پوری امت کے مسلمانوں کو ہے کہ اگر تم یہودیوں کے اور عیسائیوں کے فریب میں آ گئے تو فریب میں آ کر تم نے اسلام چھوڑ دیا اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا اس پر عمل نہیں کیا تو پھر دنیا میں بھی تمہاری سزا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں چہنم کا جیل کھانا ملے گا اس سے ایک اصول اور شریعت کا بہت اہم ملا کہ نبی اکرم علیہ السلام تک کو اللہ نے خطاب کر دیا کہ اگر آپ بھی اسلام سے فر جائیں اور ان کی بات مان لیں اس سے یہ اصول نکلا کہ اسلامی شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے کسی بھی شخص کی اہمیت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے جو جتنا زیادہ فرما بردار ہوگا وہ اسلام میں اتنا ہی زیادہ اہم ہوگا چونکہ نبی اکرم علیہ السلام دنیا میں سب سے افضل ہیں اور ان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل پیرہ ہونے کی اور مکمل اسلام پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں ہم سب کو اللہ تعالی یہودیوں اور عیسائیوں کے چکمے اور فریب سے محفوظ رکھے پوری امت کو پورے معاشرے کو محفوظ رکھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہد اللہ علیہ اللہ انت نستغفر کا و نتوبہ علیہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلین الحمدللہ رب العالمین